گلتی ایس بی آئی بینک کی اور بکتے گراہک ایسا ہی ایک معاملہ سوشمہ رانی جانگیڈ پتنی منیش کمار وار نمبر آڑ ڈب آلی ہریانہ کا سامنے آیا ہے جس کا خطہ کلیکٹریٹ ہنوانگڑ ایس بی آئی میں کھلا ہوا ہے سوشمہ رانی نے بتایا کہ سترہ جولائی کو ایٹی ایم ڈب آلی سے میرے دوارہ پندرہ ہزار پہ نکڑوائے گئے اور ستھارہ جولائی اس کو دو بار بیس بیس ہزار پہ میرے خطے سے پار کر لئے گئے ہیں اور یہ ہے ایٹی ایم کے جریعے ہی کہیں سے پار کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ میرے موائل پار کوئی بھی اوٹی پی بھی پیسے کروانے سے پورو نہیں آیا ہے تاکہ یہ اندیشہ ہو سکے کہ میرے دوارہ کوئی اوٹی پی نمبر بتا دیا گیا ہو ایسا بھی نہیں ہے پرانتو میرے خطے جو کی کلیکٹریٹ ہنوانگڑ میں ایس بی آئی میں کھلا ہوا ہے اس میں سے چاریس ہزار پہ پار ہو چکے ہیں دابالی تھانے میں جب ایف آئی آر درج کرانے کے لئے گئے تو تھانا دابالی کے دوارہ کہا گیا کہ یہ خطہ ہنوانگڑ کے اندر کھلا ہوا ہے یہاں پر آپ کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی دوسری اور جنکشن تھانے میں بھی جب ایف آئی آر درج کرانے کا پریاس کیا گیا تو یہاں سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ بینک کا معاملہ ہے اس لئے بینک ادھکاری ہی سمند میں کاروائی کریں گے دونوں ہی تھانوں کے دوارہ نہ ڈبالی میں نہ انمانگڑ میں ان کی شکایت کو درج نہیں کیا گیا ہے اس مند میں کلم نیوز کے دوارہ سوشمہ رانی سے جان کری لی گئی تو ان کا کیا کہنا ہے وہے بھی آپ سنیے ہی لوں ہاں سوشمہ رانی جنگری بول رہے ہیں کیا ہاں جی میں گردیس سنگھ سینی بول رہا پریس رپورٹر ہنمانگڑ سے ہی لیکی کیا گٹنا ہوئی ہے آپ کے ساتھ جہے ایٹی ایم سے جو پیسے نکڑے بتایا مسترہ تاریخو اینا ہم نے اجنے پیسے نال دیتے ہاں جی پھر اٹھارہ تاریخو اینا ساڑے آٹھ بجے دو باری بیس بیس دار پر نکل گئے ساڑے آٹھ بجے سبھے ہاں سبھے ہاں جی پھر ہم نے ریپورٹ بھی ایمیل کی ہے اچھا آپ کا کھاتا کھا ہے یہ ہمارا کھاتا انمانگڑ ہے انمانگڑ کون سے بینک کلیکٹیڈ میں ہاں کلیکٹیڈ میں اچھا اچھا پھر تھانے میں گئے کیا آپ دا پاری ہاں گئے تھے تھانے میں ہاں جی تو پھر وہ کہہ رہے جاں کھاتا ہے ہماری پورٹ لکھاؤ ہاں جی تو پھر آپ نے لکھی نہیں لکھی نہیں تو بینک کو آپ نے سبھنا دے دی کیا بینک کلیکٹیڈ ہنوانگڑ کو ہاں وہ بھی دے دی وہاں بینک کھاؤ نے کیا کہا ہے بینک کھاؤ نے تو پتا نہیں میں نے بات نہیں کی بھائی نے بات کی تھی اچھا 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 آپ نے ان کو بینک کو سوچنا دے دی نا ویدن پتر دے دیا نا ہاں ہاں سوچنا دے دی اچھا اچھا کتنے پیسے نکڑے ہیں چالیس ہزار چالیس ہزار چالیس ہزار مانگی گئی ہے جس کو اٹھارہ جولائی کو سوچنا کے دوارہ بیجا جا چکا ہے اور جانکاری یہ بھی ملی ہے کہ جیسا بینک کے ادھکاریوں نے بتایا ہے کہ جو چالیس ہزار پئے ان کے خاتے سے پار ہوئے ہیں بے پنجاب کے فروج پور جلے سے نکڑے ہیں اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ سوچنا رانی کے دوارہ نا کوئی او ٹی پی بتایا گیا نا کوئی او ٹی پی ان کے موائل سے جاں ان کے ایٹی ایم سے سمندیت پچھا گیا تو پھر چالیس ہزار روپے بینک میں سے ان کے خاتے سے کیسے پار ہوئے یہ ہے سب سے بڑا سوال دوسرا سوال کرونا رو کو دیکھتے ہوئے ایس بی آئی بینک نے سبھی ایٹی ایم پر سرکشہ گارڈ بھی لگا رکھے ہیں جو کی ٹرن وائج سرکشہ کرتے رہتے ہیں اور پھر اس پرکار ایٹی ایم کے جریعے ہی گڑ بڑی ہونے کا جو اندیشہ ہے وہ کیسے ہوا یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ سوسمہ رانی کو نہ کوئی میسیج آیا نہ کوئی فون آیا نہ کوئی اور کسی پرکار سے بینک سے سمندیت جان کری ان سے چاہی گئے پھر بھی چالیس ہزار پار ان کے خاتے سے ہو جانا سب سے بڑا جو سوال بینک کے سرکشہ پر سوالی نشان لگ رہا ہے اس پرکار کی گھٹنیں دن پرتی دن پورے دیش کے اندر ہو رہی ہیں یہ ہے بہت ہی چنتہ کا بشہ ہے اور لوگوں کو اپنے پیسہ سرکشت ہونے کی بھی چنتہ ستانے لگی ہے کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ریپورٹ